اسلام علیکم جے کے خبر میں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزمان رئیسوانی آئے ڈالتے ہیں کشمیر کے پانچ بڑی خبروں پہ ایک نظر جنوبی کشمیر کے شپایاں زلے میں بھی آج صبح فوج اور عسکریت پسندوں کے دھرمیان جڑپ ہوئی اس جڑپ میں دو مقامی جنگ جو جان بہک ہوئے جن کی شناکت عاشق اور عاصف کے بطور ہوئی ہے یہ دونوں حضب المجاہدین تنظیم سے وابستہ تھے ذرائع کے مطابق آج صبح فوج کی چوالیس آر آر ایسو جی اور سی آر پہ اپنے شپایاں زلے کے دائروں کی گام علاقے کو ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر گیرے میں لیا جو ہی فوج نے تلاشی مہم شروع کی تو ایک جگہ چھپے مل ٹنٹو نے فوج پر انداد دون فائرنگ کی فوج نے بھی جوابی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے دو مقامی جنگ جو کو جان بہک کر دیا فوج نے اس کاروائی کو ایک بڑی کامیابی کے ساتھ تیبیر کیا کشتوار زلے میں بھی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان چڑپ میں دو جنگ جو جان بہک ہوئے اطلاعات کے مطابق یہ تصادم کشتوار زلے کے دشن جنگلات میں ہوا تفصیلات کے مطابق فوج سیار فیف اور پولیس نے دشن جنگلات میں تلاشی مہم شروع کی جس کے بعد چھپے جنگ جو نے فوج پر گولیاں چلائی اور فوج کی جوابی کاروائی میں دو جنگ جو جان بہک ہوئے فوج نے ان کے قبضے سے دو رائفل بھی برامت کر لئے ہیں واضح رہے کہ کچھ دن پہلے ہی جنگ جو حملے میں ایک پولیس اہلکار جان بہک جبکہ دوسرا زخمی ہوا تھا اور دونوں پولیس اہلکاروں کے ہتھیار بھی چھین لئے گئے تھے جمعہ کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر جی سی مرمو نے آج سرنگر میں کووڈ کال سینٹر لانچ کیا جس میں ویب اور موبائل اپلیکیشن کووڈ نائنٹین منیجمنٹ جس میں کارنٹین ایمڈی ٹی سسٹم بھی شامل ہیں ایڈوائزر فاروق احمد خان نے پونچ جلے کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا دورہ کے دوران ایڈوائزر نے کووڈ نائنٹین کے پیش نظر کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے زلائی پولیس لائنز پونچ میں قائم کیے گئے کارنٹین سینٹر اور سینٹیشن ٹنل کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی ہماری کوشش ہے کہ سارے ڈسٹرٹس میں جا کر دیکھا جائے کہ کیسا کام وہاں پہ چل رہا ہے اور کوئی اگر ڈیوٹی کی طرف سے یا ایل جی صاحب کی طرف سے کوئی فردر اس میں کوئی اپرویمنٹ کرانے کی جائش ہے تو ڈیوٹی کمیسٹر صاحبان ساروں کے طرف سے ملجول کے جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو اور زیادہ سٹرنگ کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کی جا ستی ہے اسی سلسلے میں ایک ریویو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں یہاں کے لیے اور مجھے یہ جان کر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کی دسٹرٹس میں بہت اچھا رنجمنٹ کیا ہوا ہے ارسطور ڈیوٹی صاحب نے اور اسی سپی صاحب نے ملکے اپنے جتنے بھی باتی جلک کے انتظامیات کے افسران ہیں ان کا فیلڈ سٹاف ہے ان سب نے ملکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے پر جو ریپورٹس بھی آ رہی ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں یہاں کی اور یہ ابھی تک ایک ایسا دسٹرٹ ہے جس میں اوپر والے نے کچھ ٹھیک رکھا ہے اور جلہ انتظامیات کی بڑکور کوشش ہے جس میں ہمارا بھی پورا سیوگیت کو ملے گا سرو چوبیس کے تحت مقرر کردہ مہایدے میں تائنات کنٹریکٹ وال پیرا میڈکل سٹاف کو ختم کرنے کے حوالے سے راڈوری کے گورنمنٹ میڈکل کالیج میں بوکھر تالت کا سلسلہ جاری ہے آج ہمارا یہاں پہ سٹرائی کا فورٹین تھ ڈے ہے اور ہنگر سٹرائی کا ہمارا سیون تھ ڈے ہے آج ہمارے پاس ابھی ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں آیا ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنی بارش ہو رہی ہے ہم ابھی بھی بارش میں بھیگ رہے ہیں لیکن ایڈمنیسٹریشن جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری طرف کوئی بھی دیان نہیں دے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیسے ہم بچے سفر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یہی طریقہ ہوتا ہے اگر ہم چودہ جنہوں سے لگاتا ہے یہاں پہ سٹرائی پہ بیٹھے پروٹیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم وہاں سے ہمیں کوئی تو ریسپونس پوزیٹیو ریسپونس تو ملنا چھائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آج بھی ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں تب بھی ہماری ایڈمنیسٹریشن کے کانوں میں جو تک نہیں رہنگ رہی ہے اس لئے ہم نے ابھی تک ڈیسائیڈ کیا تھا ابھی ہم پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے رولز کے اکارڈنگ ہم نے جسٹنس مینٹین کی تھی اکارڈنگ ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن اب ہم ایسے رولز کوئی بھی فالو نہیں کر رہے اب جو ہوگا ہم نے سامنے ہوگا انہوں نے رولز سوڑے ہیں تو اب ہم بھی رولز سوڑیں گے اور اب ہم یہاں پہ چپ نہیں بیٹھیں گے ہم اب جمہو جا رہے پروٹیسٹ کرنے جو بھی ہوگا اب جمہو میں ہوگا موسم محکم موسمیات کی ایک پیشنگوئی کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدان علاقوں میں بھی باری بارش ہونے کا امکام ہے ایس ایس پی سائیبر سیل تاہر اشرف نے کہا کہ کچھ افراد سوشل میڈیا پر قومی مخالف چیزوں کو پوسٹ کرنے کے لیے مہم شروع کر رہے ہیں جن کی شناخت سائیبر سیل کے راڈر پر ہیں اور اس کو اتنا ہلکے میں اور لائٹلی نہ لیں ہم کنٹینیسلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ اویرنس پر بھی رہا ہے ہم بار بار لوگوں کو ساتھ ساتھ اویر بھی کرتے ہیں کہ آپ اس میں کس طریقے کے پوسٹ ڈالیے کس طریقے کا استعمال کریں لیکن جو ہے بہت سارے یوزرز ہم نے دیکھے ہیں وہ اس چیز کو ٹھیک سے نہیں لے رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کا میسیوز ہو رہا ہے آئے دن جو ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس پلیٹ فارم کو ملائن کرنے کے لیے کیا میسیج رہی گی آم لوگوں کے لیے آم لوگوں کے لیے ہماری طرف سے یہی میسیج ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں آپ کا فیس بک جس میں آپ کا ٹوٹر، انسٹرگرام، لنکڈین یا اور دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو وہ پورا ان کا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پر ہے تو لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں اس کا صحیح یوز کریں اور اس کو میسیوز بالکل نہ کریں کیونکہ ہماری ٹیمز اور ہم لوگ اس کو کنٹینوسلی مانٹر کر رہے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی کسی بھی طرح کا illegal یا کوئی unlawful content اس پر چڑھائے گا یا کوئی threatening یا کوئی terrorism کو glorify کرنے کے لیے terrorists کو glorify کرنے کے لیے یا covertly اور ایک cosmetic manner میں لیے وہ کرے گا ہم ان کو کنٹینوسلی ہماری رادار پہ ہیں وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف یقیناً کانونی کاروائی ہوگی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہر کل ایک شخص نے ایک فوٹو سرنگل لالچوک کی ایڈٹ کر کے اس کے اوپر ایک جھنڈا جو ہے وہ لگا کے اور اس کو فیس بک پہ چڑھایا اور ہم نے ویدے نو ٹائم اس کو ٹریس کر کے گھر سے جو ہے اس کو لیا وہ دونوں کے دونوں اکیوزڈ بھی ارسٹ ہیں ایف آئی آر لگایا ہے اس میں تو اس میں کوئی گنجائش یا کوئی نرمی کی بات نہیں ہے تو میری تمام عوام سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایڈوکیٹ سید مارجد شاہ نے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے عوام کو ایک پیغام میں کہا کہ ہمیں اس بیماری سے ایک ڈھٹھو کر لڑنا ہوگا انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گروہ میں ہی بیٹھے تاکہ اس وعبائی بیماری سے ہمیں نجات مل سکے ایک چھوٹا سا پیغام جو لا علاج بیماری چین سے شروع ہوئی اور یورپ جی آج جس کی زد میں پورا یورپ ہے کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کی زد میں آج پوری دنیا ہے جس کے چلتے ہماری حفاظت کے لیے ہماری حکومت نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور جس میں سب سے اہم جو فیصلہ ہے لاکڈاؤن کا کیا گیا ہے دوستو پہلے فیز میں لاکڈاؤن کو چودہ اپریل تک رکھا گیا تھا اور پھر اب ہمارے پردان منتری شیری نریندر موڈی جی نے اس لاکڈاؤن کو بڑھا کے تین مئی تک رکھا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے اس ویڈیو کے ذریعہ ایک چھوٹا سا پہگام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اس بیماری کو فیلنے سے روکنے کے لیے ہماری حقدوم حکومت کے اور ہماری ایڈمیسٹریشن کے طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو بخوبی سر انجام دیں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تاکہ یہ بیماری جو کمیونٹی ٹرانسپیشن سے فیلی جاتی ہے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ جو وائرس انکیوریبل ڈیزیز ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں میں صرف چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا اس بیماری سے بچنے کے لیے سٹے ہوم سٹے سیف سوٹالاولیہ کے امیر جماعت مولانا عبد الرشید دعوڈی کے والد کا کل شام انتقال ہوا مولانا دعوڈی نے ایک پیغام میں لوگوں سے کہا کہ وہ تیزیت کرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں بدھورہ یاری پورا کلگام نہ آئے انہوں نے کہا کہ اس وبائی بیماری کے پیش نظر سماڑی دوری افتیار کرنا ضروری ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جہاں پر ہے وہاں سے ہی دعائی مغفرت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج مورکہ سولہ اپریل مغرب نماز کے قریب میرے والد محترم الہاش شیخ عبد الرحمن کا انتقال ہوا میں عبد الرشید شیخ عبد الرشید دعوڈی آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں اپنے احباب اور اپنے ذمہ داروں کی اسرار پر میں حضر خدمت ہوا ہوں اس لئے کہ میرے والد محترم کا انتقال ہوا ان کی عمر تقریبا پچھتھر سال تھی کچھ علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کا نماز جنازہ بھی ہوا بدرو یاری پورا کلگام جو ہمارا ہوائی وطن ہیں ہوائی گاؤں ہیں البتہ چونکہ آج موجودہ صورت انہیں سامانے گر بدرو یاری پورا کلگام آپ تیزیت کے لئے آنے کی زہمت نہ کریں گے اپنے آپ کو خضرے میں نہ ڈالیں آج وبائی مرض فیلا ہوا ہے ہم سب پر یہ لازمی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں آپ اگر بھیڑ بار کریں گے یہاں تیزیت کی آنے کی زہمت کریں گے تو اسے سوشل ڈسٹینس نہیں رہے گی ہمارا بیڑ بار میں رہنا آج زیادہ مناسب نہیں ہے ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی نہیں پوری عوام کے لئے بھی نہیں لہذا میری دردمندانہ گزارش ہے آپ اپنے گھروں میں ہی میرے والد محترم مرہوم الحائد عبد الرحمن شیخ کے لئے دعائیں مغفرت کریں ہمارے لئے وہی کافی ہے یہاں آنے کی آپ زہمت نہ کریں اپنے آپ کو بھی اور یہاں کی عوام کو بھی آپ خطرے میں نہ ڈالیں اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے نجات دے اور پوری عالمی انسانیت کو اللہ تعالی اس سے نجات دے اور ہمارے والد محترم کی مغفرت اور پوری عمت مسلمہ کی اللہ تعالی مغفرت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستاسی بٹالین باردیا سکورڈی فورسز کی جانب سے ہنوارہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع بدنا ملی اور ملیال گاؤں کے لوگوں میں سلائی مشینوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں سینٹائزر اور ماسک تقسیم کیے علاقے کے سربنڈ اور لوگوں نے کہا کہ باردیا سکورڈی فورسز ستاسی بٹالین نے ان لوگوں کی مدد کی جو کی گریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتے آ رہی ہے لوگوں نے فوج کی اس رویے کو دل کیوں میں گہرائیوں سے شکریہ آدھا کیا ہم بہت خوش ہیں کیونکہ بی ایسیم نے ہمیں ہمیشہ خاص کر ہمارے گاؤں کے ساتھ اس سے پہلے بھی اور آج بھی بہت مدد کر رہے ہیں یہاں کے لوگ گریب ہیں گریب جنتہ ہیں یہ بہت آئے بچ دور سے اور ہم لوگوں کے لئے یہاں مدد کرنے کے لئے آئے ہیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا آج بھی کوپریٹ کیا پہلے بھی اور ہر وقت مسئلت میں ہمارے ساتھ بھی کوپریٹ کرتے ہیں خاص کر یہ ٹوائیسی صاحب ہے ان کے دو ٹوائیسی صاحب آئے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور دی برانٹ کا انسپکٹر صاحب ہے یہاں ان کے بھی بہت شکر گزار ہم ہیں یہاں تک انہوں نے تحصیل بلائے اس مشکل دور میں جبکہ برنمل کا راستہ بھی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے بہت اپنے تکلیف کیا انہوں نے یہاں تک آنے میں انہوں نے دس سے پندرہ کوئنٹل تک انہوں نے آج سامان بھانٹا تو غریب لوگوں کو اس سے بہت رہت ملی چینی خانڈ چاول یہ سب لوگوں کو یہاں ملا سر سنیٹر بھی سر ملا سر وہاں سب لوگوں کو ہم بہت خوش ہیں ہم اس یونٹ کے لئے ہمارے طرف سے مبارک باد ہے انہوں نے وہاں سے اتنے دور سے آ کر ہم لوگوں کے لئے مدد کیا ہماری مسید یہ ہے کہ ہمیشہ یہاں برنمل میں اور بھی یہ واقعی چیز مدد ہونے چاہے گورنمنٹ کے طرف سے آج یہاں پہ جو بیسپ کی کمپنی آئی تھی یہ ہندوارہ سے آئی ہے یہ ہمارا یہ علاقہ ہے علاقہ برنمل ہے ایٹی سیون بی این بی ایس اف ہے اور انہوں نے یہ ہمارے کو بار بار جب بھی کوئی پریشن یہاں پہ آتی ہے تو یہ ہماری حلب کرتے ہیں آج بھی یہ آئے ہیں اور لوگوں کی گریب گروہات جو یہاں پہ تھے ان کو حلب کیا ہے کچھ چاوال دیے کھانڈ ہے باقی آٹا ہے باقی چیز یہ ہے وہ یہاں پہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور ماسک ہے سنیٹائزر ہے جو بھی انہوں نے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ہم ان کا بہت ہی بہت تھینکفل کہنا چاہتے ہیں کہ اس پسمندہ علاقے میں یہ کبھی کبھا آتے ہیں ہم میڈیا والوں کا بھی بہت تھینکفل کہنا چاہتے ہیں یہ بھی ادھر آئے ہیں اس دور دراز علاقے میں یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے اور انہوں نے آج یہاں پہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری حلب کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کا شکریہ آدھا کے جے کے خبرنوں کے فیس بیوک پیج کو لائک کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چلن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت خدا حافظ